اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اپنی عادتوں میں کونسی اچھی تبدیلیاں لے کے آئیں رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے اس حصے میں ہم آج یہ بھی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کیوں فرض کیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ میں کون کونسی ہدایات ہمیں دیں بنی اسرائیل کے اوپر پوری چارچ شیٹ ہمیں شروع میں ہی کیوں بتا دی گئی قرآن کریم کے وہ اس لیے کہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منصبِ امامت ان سے لے لی اور عمتِ مسلمہ کو عطا کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا اخرجات لنناس تمہیں لوگوں کی خدمت کے لیے تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے تمہیں لوگوں کو اچھے کاموں میں تعاون کرنے کے لیے اور ان کو برائیوں سے روکنے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا اور تمہیں نکالا گیا تم اچھے کاموں کا حکم دو اور برائیوں کو معاشر میں پنپنے سے روکو اپنے حصے کے جو فرائض ہیں وہ اس طرح سے ادا کریں کہ یہ قرآن محبت کا پیغام ہے یہ قرآن کریم ہمیں بہت سارے وہ رویے اپنانے کی دعوت دیتا ہے کہ جس سے اس زمین میں یہ زمین جو ہے وہ محبت اور امن اور سکون سے بھر جائے تو ہم اس دفعہ قرآن کریم کو اس طرح سے پڑھیں کہ ہم نے کون کون سے اپنی عادتیں ٹھیک کرنی ہے کون کون سے ہم نے اپنے غلط رویے ٹھیک کرنے کون کون سے ہم نے احکام ان کو سمجھنا ہے اور ان کے اوپر عمل درامت کرنے کون کون سے غلط کام ہے جن سے ہم نے بچنا ہے اور ان کو اپنی زندگی سے نکال پھینکنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے کہ میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر اس لیے اتارا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہر معاشرے کے دیکھیں بنیادی تین ستون ہوتے ہیں اس میں ایک یہ کہ اس معاشرے کا بنیادی مقصد کیا ہے اس میں انسانوں کا جو کردار ہے وہ کیا ہے اور اس میں کون سے ادارے کام کرتے ہیں تو اسلامی معاشرہ جو ہے قرآن جس معاشرے کی تلقین کرتے ہیں وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے سیکٹری کے طور پر اس زمین پر بھیجا کہ میں تمہیں جو جو احکام دوں گا اپنے جن برگزیدہ بندوں کو انبیاء کی صورت میں اس زمین پر اتاروں گا وہ تمہیں جو بھی پھر ہدایات دیں گے ان ہدایات کی جو بھی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کر انہیں بخش دے گا لیکن جو ان انبیاء کے طریقے پر نہیں چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے گا تو حضرت آدم کی خلافت کا جو سارا مقصد تھا اور دوسرا یہ کہ اسلامی معاشرے میں انسانوں کا جو کردار ہے وہ یہ کہ وہ حق کی ترویج کریں اور برائیوں سے روکیں امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر یہ قرآن کریم کا ایک بنیادی فلسفہ ہے اور تیسرا کہ جو ادارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اس میں خاندان سب سے بڑا ادارہ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آگے پھر اس کا ڈیٹیل میں ذکر کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے سور بقرہ میں ہمیں بہت سارے حکامات دیئے اور ان حکامات کے شروع میں ہمیں وہ ساری ہدایات دے دیں کہ میں نے حضرت آدم کو کیوں پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا بنایا اس کو علم سکھایا اس کو اللہ تعالیٰ یعنی پہلے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا کہ تھوڑے سے وقت کے لیے بھی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے غافل نہ ہو یہ یعنی ڈاروین کی تھیوری ہے اور یہ تھیوری یعنی اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ انسان پہلے بندر تھا اور ہم بندروں کی اولاد ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ شرف اتا کیا تکریم اتا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان ہی بنایا انسان ہی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اتارا اپنے نائب کے طور پر اپنے خلیفہ کے طور پر اپنے سیکٹری کے طور پر کہ وہ زمین پر جائے گا فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ تو بڑا فساد پھیلائے گا اور یہ تو بہت زیادہ اس زمین میں خون ریزی کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں جو میرے بندے ہوں گے وہ ایسا نہیں کریں گے اور وہ تو ہوا کہ شیطان نے بہت سارے بندوں کو اس زمین پر ایک دوسرے کے خلاف یعنی جو خون ریزی اور جنگ ریزی جو ہوئی اور جو خون بہا اور جو سائنی انسانیت تباہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نظر نہ آنے والے جرسوں میں کو بھیج دیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری جو دنیا ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی اس طاقت کی سب لوگوں نے یعنی مان لیا ہے کہ ایک سوپر طاقت ہے جو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے ساری سائنس ختم ہو گئی ٹیکنالوجی فیل ہو گئی ہر چیز رک گئی ہے اس زمین پر اور اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیئے کہ میں ہی قادر ہوں اور میں ہی قاہر ہوں اور میں ہی اس زمین کا اصل مالک ہوں تو وہ قرآن کریم میں بلکل ابتدا میں اس کا اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے ذکر کیا پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا پورا ذکر کیا کہ اللہ نے ان کے اوپر کون کون سے انام یعنی ان کے اوپر نازل کیے لیکن انہوں نے ان ساری چیزوں کو جھٹلایا اور اللہ نے اس کا اسے لیے بہت زیادہ تفصیل سے ذکر کیا کہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ناراض ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ نے پوری جو اپنی شریعت کے حکام تھے کہ تم لوگوں نے گھر میں کیسے رہنا ہے تم لوگوں نے رمضان کے روزے کس طرح سے گزارنے تم لوگوں نے معیشت اپنی کس طرح سے استوار کرنی اس میں سود کا خاتمہ ہے کہ تم لوگوں نے ایک دوسرے سے یعنی زبردستی پیسے نہیں وصول کرنے جو دولت ہے اس کو ٹریکل ڈاؤن کرنا ہے وہ امیر سے غریب کی طرف اس کا فلو ہوگا اور جو اس طرح کا سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں اپنا یعنی ساماجی رویہ نہیں خراب کرنے اس میں پھر زکاة کے نظام کی ڈیٹیلز ہیں اس میں احکام ہیں کہ تم لوگوں نے گھر میں کیسے رہنا ہے نکاح کے احکام ہیں طلاق کے احکام ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک فیملی بنا کر رہنا ہے اور مرد اور عورت کے تعلقات کی ایک تحدید کی گئی اس کو ایک ترتیب دی گئی کہ ہر مرد اور ہر عورت کا تعلق نہ ہو بلکہ وہ ایک میہ بیوی کے خوبصورت رشتے میں جو وفا اور محبت کے رشتے ہیں اس میں تم لوگوں نے ایک خاندان کی ابتدا کرنی ہے اور ایک محبت کے ساتھ ایک اس بنیادی یونٹ کو تم لوگوں نے اس کو مستاکم کرنا ہے اس کے بعد وہ سارے احکام بہت زیادہ ڈیٹیل میں بیان کیے گئے ہیں نماز کے احکام ہیں اور رزق حلال کے احکام ہیں اور قصاص اور دیت کے احکام ہیں کلینڈر کے یہاں تک کے یعنی چاند اور سورج کے جو حساب قمری کلینڈر اس کے احکام ہیں جہاد اور حج کے احکام ہیں اس میں انفاق فی سبیل اللہ کے احکام ہیں اور بہت سارے یعنی اس طرح کی اس میں انفاق اور جہاد ہے نماز خوف ہے نماز کا بہت زیادہ اس میں ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ہے اور شراب کی حرمت کے احکام ہیں کہ دیکھیں یہ شراب اور جوہ یہ سارے شیطانی کام ہیں اور اس میں تھوڑا سا اگر فائدہ ہے تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں بتدریج اس کو ختم کیا گیا اور اس کے تفصیلی حکام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں درج کیے تاکہ لوگوں میں اور معاشرے میں جو اس کی وجہ سے فساد پھیلتا ہے اور جھگڑے بڑھتے ہیں اور انسان اپنے ہوش و حواز کھو دیتا ہے ان کے اوپر بھی تہدید کی گئی اور ان کے اوپر بھی اس کو یعنی منع کیا گیا تو یہ اس معاشرے کو اللہ تعالیٰ نے وہ معاشرہ جو کہ بلکل بے وسیلہ سی ایک قوم تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آئے وہ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی دکانوں میں ان کی چھوٹی چھوٹی تجارتیں تھیں لیکن قرآن کریم کے ان احکام کو وہ لے کر اٹھے اور پوری دنیا پر چھا گئے یعنی آج وہ ایک مائیکل ہارٹ ایک عیسائی محقق ہے اس نے دی ہنڈرڈ کتاب لکھی اور دی ہنڈرڈز میں وہ یہ کہتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ آف دلسٹ رکھا کہ ان کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو نہ صرف دین سکھایا بلکہ دنیا بھی سکھائی اور آج عربوں انسان اور کروڑوں انسان یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور وہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب ہدایت کو اپنی کتاب مانتے ہیں تو انہوں نے ان کو ٹاپ آف دلسٹ رکھا کہ انہوں نے نہ صرف دنیا سے کھائی بلکہ وہ اللہ میں اقبال نے کہا کہ دین کی چابی سے انہوں نے دروازہ کھولا دنیا کا اور اس سور بقرہ میں پورے وہ احکام یعنی نازل کیے گئے کہ ایک معاشرت میں کس طرح سے رہنا ہے ایک تہذیب کو کس طرح سے بنانا ہے اور ایک بالکل ایک ایک ایسے لوگ تھے جن کے اندر کوئی نظم و ضب نہیں تھا کوئی ترتیب نہیں تھی لیکن سور بقرہ کے ان احکام نے ان کے پوری معاشرت کو مرد اور عورت کے تعلقات کو نکاح اور طلاق کی احکام کو سود اور جوئے کو اور شراب کو اس سب میں ممنوع قرار دے کر اور نماز کے احکام اور روزے کے احکام اور اللہ کے ساتھ تعلق کے احکام تقویٰ کے احکام وہ ساری چیزیں اس سور بقرہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہیں اور ہمیں بھی ان سارے روئیوں کو ضرور ہی اپنانا ہے میں بار بار روئیوں کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم نے یہ پروگرام قرآن اور ہمارے جو سماجی روئی ہیں بچے ہیں تو وہ کیا کریں یوت ہماری کیا کریں خواتین کیا کریں مرد کیا کریں کس طرح سے وہ زندگی بسر کریں اور کس طرح سے اس قرآن کچھ جو احکام ہیں وہ آپ کو ایک اس کی صورت میں بتائیں گے بھی کہ اس دن اور اس صورت میں ہم نے کون کون سے روئی اپنانے اور آپ ضرور اس کو فل کرتے جائیے گا تاکہ قرآن کریم کو آپ اس دفعہ ایک نئے انداز سے پڑھیں ایک نئی طرح سے پڑھیں اور وہ آپ کو اپنی ایک کورس کی کتاب لگے آپ اس کو صرف ثواب کی کتاب اس کا ثواب بھی بہت ہے لیکن اس کا اصل جو حق ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کو عمل کے لئے پڑھیں تو آپ کو ضرور ہم انشاءاللہ تھوڑے سے نوٹس بھی دیں گے وہ آپ کے سکرین پر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ ہر سورت کے بعد ان پوائنٹس کو ضرور آپ لیجئے گا اور اس کو فل کیجئے گا اور اس کو ضرور ان ڈیٹیلز کو پڑھئے گا سورہ بقرہ کے آخر میں جو دو آیات ہیں جو اس کا آخری حصہ ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ارش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بھیجا اور حضور نبی کریم پر اتری آیات اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے جب کچھ آیات نازل ہوئیں تو صحابے کرام رو پڑے کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر سکتے ہیں اور اللہ سے کس طرح سے اس طرح تقوی ہم حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے وہ تو اتنا عظیم و شان رب ہے تو ہم تو نہیں اس کا حق ادا کر سکتے تو یہ آیات آئیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی کیپیسٹی سے بڑھ کر اسے نہیں آزمائے گا اور نہ اس سے پوچھے گا ہر ایک سے اس کی کیپیسٹی کے مطابق اس سے سوال ہوگا اللہ بہت ہی مہربان رب ہے بہت ہی زیادہ ہمیں ہمارے ساتھ مہربانی کرنے والا رب ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا رب ہمیں سمجھایا کہ تم لوگ مجھ سے یہ دعا کرو رب بنا لا تو آخذ نا نسینا اے اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہمیں پکڑنا نا ہم بہت ہی کمزور لوگ ہیں تو اس لئے ہم سے اگر بھول چوک ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے ہم نے کسطن آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کی لیکن اگر انسان ہے کوئی ہم سے غلطی ہو جائے ہم سے جو پہلے لوگ گزریں اور اس طرح کی مسئیبتیں ہم پر نہ لانا اور اس طرح کی آزمائشوں میں ہمیں نہ ڈالنا ربنا ولا تو ہم ملنا ما لا تو قتلنا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ کبھی بھی نہ ڈالنا جس کو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں ہمیں کبھی اس طرح کی پریشانیوں میں اس طرح کی بیماریوں میں اس طرح کی غموں میں نہ مبتلا کرنا کہ وہ ہم اس سے زندگی نہ گزار سکیں یہ ابھی جو کرونا کی جو بھی سیچویشن لوگ بتا رہے ہیں لوگ جابز لوز کر رہے ہیں لوگ بیمار ہو رہے ہیں لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں لوگوں کو ہر طرح کی پریشانی لاحق ہیں اس لئے کہ ہر چیز بند ہے یہ قرآن ہمیں کہتے کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کوئی اوپر اتنا بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے جس کو وہ سہار نہ سکے اللہ اتنی مشکل لے جتنا ہمیں اٹھانے کی سکت ہوگی تو یہ دعا بہت ہی خوبصورت دعا ہے اس کو ہم ضرور پڑھیں کہ اللہ نے ہمیں یہ سکھائی ہے کہ دیکھو اللہ سے یہ دعا کرو اے اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمیں اٹھانے کی سکت نہیں ہے اے اللہ تعالیٰ میں معاف کر دینا ہمیں بخش دینا اور ہم پر رحم کرنا تو بڑی کافروں کے مقابلے میں ہم سب کی مدد کرنا یہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے دعا سمجھائی ہے کہ دیکھو اللہ کی پناہ میں آجائے کرو اللہ سے مدد طلب کرو اللہ تمہارے لئے سارے کاموں کو ٹھیک کر دے گا اس سے ایک ولی اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی بخشش یہ مغفرت کہ وہ گناہ تمہارے نام عمال میں درج ہو اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے نہ لے لیکن وہ نام عمال میں گناہ درج ہو لیکن جو عفو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے ڈیلیٹ ہی کر دے وہ موجود ہی نہ ہو نام عمال میں تو اللہ سے ضرور یہ دعا انشاءاللہ اس رمضان میں ہم کریں کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر شب قدر مجھے مل جائے تو میں اللہ سے کیا دعا کروں تو کہتے ہیں انہوں نے کہا تم یہ دعا کرو اللہ انک عفون کریم تحب العفو فعفع انا یا غفور یا غفور یا غفور اے اللہ تعالی تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے تو معافی یہی ہے کہ وہ ہمارے سارے گناہ ہمارے نام عمال سے ڈیلیٹ کر دیں اللہ تعالی کو یہ معاف کرنا پسند ہے اور اللہ تعالی سے ہم معافی بھی طلب کریں ہم رحمت بھی طلب کریں ہم مغفرت بھی طلب کریں ہم یہ ساری چیزیں اس رمضان میں انشاءاللہ یہ مغفرت کا عشر ابھی ہے رحمت کا عشر ابھی ہے آتش دوزق سے نجات کا عشر ابھی ہے اور اس قرآن کریم کے ساتھ تعلق جوڑنے کا عشر ابھی ہے اور مہینہ بھی ہے جشن نزول قرآن ہے اور ہمیں اللہ تعالی نے ایک بار پھر موقع دیئے کہ ہم قرآن کریم کو کھولیں اس کے ساتھ اپنا تعلق بن جائے ہماری زندگی کے لیے ایک لیڈر بن جائے ہماری زندگی کے لیے گائیڈ بن جائے اور ہم اس کی روشنی میں ہم اپنے سارے منازل طے کریں تو انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھی ہم ٹپس بھی بتاتے جائیں گے ہم آپ کو ایک قویسٹین ایر بھی اور ایک جو اہم اس قرآن کے جو موضوعات ہیں جو ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جا رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ سکرین پر آتے جائیں گے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ضرور غور سے ان سوالات کے جوابات دیجئے گا اور ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ پورا مہینہ گزاریں گے اور قرآن اور اپنے روئیوں کو بھی ہم تبدیل کریں گے اور قرآن ہمیں ہر صورت میں جو جو بات ہمیں صحیح سے بتاتا جا رہا ہے تو ہم وہ لیں تاکہ یہ قرآن کریم کی یہ ڈائیری آپ کے پورے زندگی میں بہت زیادہ کام آئے گی میرے پاس ابھی تک اپنی بچپن کی ڈائیریز پڑی ہوئی ہیں اور میں ابھی تک اس سے مستفید ہوتی رہتی ہوں تو آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک پین اور ڈائیری رکھیں اور جو بھی آپ کو ابھی میں پڑھا رہی ہوں کوئی بھی آپ اس طرح کا کوئی درس سنے یا کوئی تقریر سنے تو آپ ضرور اس سے اہم پوائنٹس اس کے نوٹ کر لیا کریں یا آپ کے بعد بھی بہت زیادہ کام آئیں گے تو انشاءاللہ سورہ بکرہ ہماری اختتام تک پہنچی اور ہم انشاءاللہ کل سورہ آل امران کا سبق پڑھیں گے تو آج آپ کو کیسے کیسے لگا یہ درس آپ کو انشاءاللہ بہت آسان کر کے اور بہت زیادہ ایزی کر کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ قرآن کریم کا یہ درس میں روزانہ آپ کے ساتھ کروں گی اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم مل جل کر اس معاشرے کو اپنے خاندان کو اور اپنے اس پورے ملک میں اس قرآن کریم کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین